مہادیب شیب کے چمتکار کی کیسی گھٹنا جس نے پولیس کو بھی ہلا کر رکھ دیا کیسے مہادیب شیب اپنے ایک بھکت کو پولیس کے بیچ میں سے لے آئے اور دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے بڑے سے بڑے افسر کی ہمت تک نہیں پڑی کچھ بھی کرنے کی جانی ایسا کیا ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہر ہر مہادیب آج کی ہماری یہ ہے نوکھی گھٹنا جھارکند کے رہنے والے اطل جی نے سانجی کی اطل جی کہتے ہیں کہ میں بھگوان میں بشواش نہیں رکھتا بھگوان ہے ییک جھوٹ ہے کیونکہ کسے نے بھی آج تک بھگوان کو نہیں دیکھا میری ماں بملا دیوی اپنے بچپن سے ہی بھگوان شیب کی اراتنہ کرتی آ رہی ہے ماں اپنے بچپن سے ہی ہر سومبار کو شیب کا برت رکھتی آ رہی تھی اور میرے بچپن سے ہی میں آج تک ہر روج ماں کے ساتھ شیب مندر جاتا ہوں ماں کے ساتھ تو میں مندر جاتا تھا لیکن کبھی بھگوان کی پوجا نہیں کرتا اور مندر کے باہر ہی کھڑا رہتا میری ماں نے کبھی بھی مجھے مندر کے اندر جا کر پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا اور نہ ہی کبھی میرے پر جور دیا کیونکہ ماں کہتی ہے کہ پوجا جبردستی نہیں ہو سکتی یہ تو مند سے ہوتی ہے اور بھگوان خود کرواتے ہیں شیب جلد ہی تم پر کرپا کریں گے میری ماں نے یہ بھی مجھے کہہ رکھا تھا کہ اگر کسی بھی مصیبت میں فز جاؤ تو کسی بھی منوشے سے پہلے بھگوان کو یاد کرنا کیونکہ منوشے ساتھ چھوڑ جاتا ہے بھگوان کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا چاہے تم ان کی پوجا کرتے ہو جاں پھر نہیں تو ایک دن میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ ایک دم سے بدل گیا ماں شیبراتری کا دن تھا مجھے کسی کام سے باہر جانا تھا لیکن ماں نے مجھے کہا کہ آج میرے ساتھ مندر چل لیکن کام کی بجا سے میں نے اپنی ماں کو منع کر دیا ماں نے مندر تو پکا جانا ہی تھا اور اچانک سے مجھے فون آیا اور میرا کام بھی کینسل ہو گیا اور میں اپنی ماں کو لے کر مندر چلا گیا ماں شیبراتری کی وجہ سے مندر میں کافی بھیڑ تھی میں نے ماں کو اندر جانے کے لیے کہا اور میں مندر کے باہر کھڑا ہو کر ان کی ویٹ کرنے لگا ایک طرف کھڑا ہو کر میں اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے کسی نے ایک لاتھی میری پیٹ پر ماری میں ایک دم سے ڈر گیا اور میرا موبائل بھی نیچے گر گیا میں نے اپنے پیشے دیکھا تو دو پولیس والے کھڑے تھے بینا کچھ سوچے اور بولے انہوں نے تین چار لاتھیاں میری ٹانگوں پر جڑ دی اور کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی پویتر جگہ پر آ کر لڑکیوں کو شیڑ رہے ہو میں نے کہا کہ سر آپ کو کوئی گلتی ہوئی ہے میں تو ابھی ابھی یہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہوں انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور گاری میں ڈال کر مجھے پولیس ٹیشن لے آئے اور مجھے ایک کونے میں بٹھا دیا میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگوں کو لائے گیا تھا میں نے بہت پر اپنی بات رکھنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی میری بات سننے کو تیار تک نہیں تھا میرا موبائل بھی انہوں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا اب میں کس سے مدد مانگتا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی پولیس آفیسر نے باری باری سے پکڑے کے لوگوں کو مارنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ کیس بناتے گئے اگر میرے پر کیس بنتا تو لائفر کبھی نہ مٹنے بالا ایک داگ لگ جاتا ایک ایسی گلتی کا داگ جو میں نے کی ہی نہیں تھی پھر مجھے میری ماں کی کہی گئی بات یاد آئی میں نے اپنے آنکھیں بند کر بندی کی کہ اگر اس دنیا میں کوئی بھگوان ہے تو میری آج مدد کرو کسی بھی طرح سے مجھے یہاں سے شڑوا دو اور میں نے مہادیب کے چرنوں میں ایک بندی کی تب ہی ایک چمتکار ہوا سچ میں دنیا میں بھگوان شیو ہیں یہ بات میں اس دن مان گیا پولیس ٹیشن میں پتہ نہیں کہاں سے ایک نانگا سادو آئے اور نانگا سادو کو آتے دیکھ پولیس والوں نے ہاتھ جوڑ لیے نانگا سادو نے آتے ہی میری طرف انگلی کر مجھے شوڑنے کے لئے کہا اور جاتے وقت کہنے لگے کہ اگر کسی بھی شیو بھکت کو شیڑا تو تمہیں بھگوان شیو کا گسہ دیکھنا پڑے گا اس نے کچھ نہیں کیا اس کی ماں مندر کے بار اس کا انتجار کر رہی ہے ماں شیو راتری کے دن شیو بھکت کو تنگ کرو گے تو مہادیب خود اپنے بھکت کی رکشہ کریں گے نانگا سادو کی بات سن کر پولیس آفیسر ہاتھ جوڑ کر ان سے ڈرتے رہے اور ایک دم سے پولیس والے مجھے مندر تک چھوڑ آئے نانگا سادو بھی اس مندر کی طرف گئے تھے لیکن راستے میں مجھے کہہ ہی دکھائی نہیں دیئے جب مندر کے باہر پہنچا تو ماں نے کہا کہ بیٹا آج زیادہ بھیڑ تھی اس لئے مجھے سمہ لگ گیا اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتا بینا کچھ کہے میں نے ہر ہر مہادیب کہہ کر وہاں سے آ گیا لیکن وہ نانگا سادو کون تھے اور مجھے کیوں بچانے آئے تھے میں آج تک نہیں سمجھ پایا اور ان نانگا سادو نے مجھے مہادیب کا بھکت کیسے کہا لیکن آج تک میں نے کبھی مہادیب کی پوجہ تک نہیں کی تھی لیکن جو کچھ بھی تھا آج تک میں اس نانگا سادو کو شپ کا ایک روپ ہی مانتا آ رہا ہوں آپ کا اس بارے میں کیا بیچار ہے ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے ہر ہر مہادیب